موسیقی نمسکار بڑی بحث میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں ہمرا جمہو کشمیر کو وشیش درجہ دینے والے آرٹکل 370 ختم کیے جانے کے سمبند میں داری آچکاؤں پر سپرم کورٹ میں سنوائی ہوئی آج کافی اہم دن رہا کورٹ نے سبھی آچکاؤں پر نوٹس چاری کرتے ہوئے آرٹکل 370 کا ماملہ پانچ ججوں کی سمبیدان پیٹ کو سواب دیا ہے سمبیدان پیٹ اس ماملے کی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں سنوائی کرے گی اور ادھر جمہو کشمیر میں میڈیا کی آزادی کو لے کر کین سرکار کو نوٹس چاری کیا ہے اور سات دن میں جواب دینے کے لیے کہا ہے وہیں دوسری آچکا پر سپرم کورٹ نے لیفٹ کنیتا سیتارام یچوری کو بھی شریع نگر جانے کی اجازت دی ہے یچوری نے اپنے ودھائک ایم وائی تاریگائی سے ملنے کی عنومتی مانگی تھی اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے دوست سے ملنے کی اجازت دیں گے لیکن اس دوران آپ کچھ اور کام نہیں کر پائیں گے اور اجازت ملی بھی ہے تو کچھ شرطوں کے ساتھ یہ اجازت کورٹ کی طرف سے ملی ہے سپرم کورٹ نے سی پی ایم کے مہا سچیف سیتارام یچوری کو ان کے پارٹی سہی ہوگی محمد یوسف تاریگامی سے ملنے کے لیے جمع کشمیر جانے کی اجازت دے دی ہے اور اس کے بعد یچوری نے اعلان کیا ہے کہ وہ گروار کو کشمیر دورے پر جائیں گے کورٹ نے کہا کہ اگر یچوری کسی بھی طرح کی راج نیتی گتیویدی میں شامل ہوتے ہیں تو عدیقاری اس بارے میں سپرم کورٹ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کسی پولٹیکل ایجنڈے کے لیے نہیں جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر تشار میٹا نے یہ بات کہی تھی کہ یہ پولٹیکل ایجنڈا بنا کے وپکش وہاں پر جانے کی لگاتار کوشش کر رہا ہے یا وپکش کشنیتا جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر جو ہے سپریم کورٹ نے کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سکتی بھرے انداز میں ہی کہا ہے کہ آپ اگر وہاں پر جائیں گے تو اپنے نیتا کو دیکھنے کے لیے جائیں گے ان کا حال چال جاننے کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد سیدھا کورٹ میں آ کے آپ کو بتانا بھی ہوگا کہ آپ نے وہاں پر کیا کیا سپریم کورٹ کی آدھیش ہے کہ ابھی دو بار ہم وہاں پر کوشش کریں کومنٹ تاریخ آمی سے ملنے کے لیے وہ انسور سفل نہیں رہا تو اب سپریم کورٹ کی ادایت ہے کہ ہم ہمارے لیے وہاں پر سویدہ کریں کہ ہم محمد یوسف تاریخ آمی سے ملیں اور ان کی ہلتھ کنڈیشن کی بارے میں جو بھی ہمیں کہنا ہے واپس آدھا سپریم کورٹ کو ایک ایفیڈریٹ میں دے وہ کرونہ آنا ہے اور وہ اس کے بعد اس کے ہاتھ ہاتھ پر کیونکہ کیس ابھی کلوز گئی ہوا سیتہ رام یچوری جی کو کشمیر آنے سے پہلے بنگال جانا چاہیے اور جو تانڈب بنگال کے اندر ممتہ بنر جی نے کیا ہے بے گناہ لوگوں کی ہتہیں ہو رہی ہیں کیرل کے اندر انوسنٹ لوگ مارے جا رہے ہیں سیتہ رام یچوری جی کو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر کے بنگال اور کیرل بھی جا کے دیکھنا چاہیے کی وہاں کیا ہو رہا ہے چلیے تو کورٹ نے اور کیا کہا یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ ایک پارٹی کے جرنل سیکیٹری ہیں اور ہم آپ کو وہاں جانے کی اجازت دیتے ہیں لیکن آپ کو وہاں کسی اور چیز کے لیے نہیں جانا ہے یعنی کہ کسی پولٹیکل ایجنڈے کے لیے آپ کو نہیں جانا ہے لیکن بڑی بات جو آج سپریم کورٹ سے نکل کر آئی وہ یہ کہ یہاں پر کوٹ کی طرف سے ایک نوٹس بھی دیا گیا ہے کیندر کو اور ایک ہفتے میں کیندر کو جواب دینا ہے اس پر تھوڑا ڈیٹیل میں ہم جائیں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان بنے ہوئے ہیں ان کا سب سے پہلے ہم رکھ کریں گے نورتن گوپتا بیجی پی نیتا ان سے ہی ہم آج جانیں گے کہ آج سپریم کورٹ میں دونوں پکشوں کی طرف سے کیا کہا گیا کیونکہ جو یاجکائی دی گئی ہیں وہ بھی کافی امپورٹنٹ تھی جن لوگوں نے دی ہیں ان کو لے کر آج کورٹ کی طرف سے کیا ٹپڑی آئی یا اوبزیویشن آئی یہ سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے بڑا جو امپورٹنٹ چیز یہاں پر نکل کر آئی جو نوٹس کورٹ کی طرف سے کیونکہ سرکار کو دیا گیا آج یہ میٹر لگا تھا مینسنین کیا گیا تھا اور یہ چیپ جسٹیس غگوی صاحب کے ہاں بوبڑے صاحب تھے بینچ میں اور عبدالنجیر صاحب کا بینچ تھا تین جج کا بینچ تھا اس میں لوگوں نے یہ آٹھ پیٹیشن تھا اس میں اور لوگوں نے کہا کہ بھائی تین سو ستر کا وہاں پہ بائلیشن ہوا ہے اور ایپن جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہاں سے جانا کچھ لوگ بیمار ہیں کچھ لوگ کو جو جنگی جینے کا وہ پروفائیڈ نہیں کیا جا رہا ہے اس پر کوٹ نے بیچار کیا کافی بہت ہوئی دونوں طرف سے آپ گورنمنٹ کے طرف سے ایٹرونی جنرل بینو گوپال صاحب تھے اور سولیسیٹر جنرل تشار صاحب تھے وہ نے اس پر بہت کی دونوں طرف سے جب بہت ہوئی اس کے بعد کوٹ نے ماننی جو سروچ نیالے کے ہمارے مکھ نیادیس انہوں نے کہا کہ نئی اسٹیٹ اینڈ سینٹرل کو دونوں کو نوٹس کیا کہ آپ اس کا جواب دیجئے جو دیکھے وہ سپریم کورٹ کا ماننی سروچ نیالے کہ یہ ڈیوٹی ہے انہوں نے اپنے پوری طرح سے ڈیوٹی نہیں پایا جو دوسرا تھا ایک جو ایچوری صاحب کا ایک الگ پیٹیشن تھا کہ ہمارے ایک مطر اور صحیحیوگی ہیں اور وہ جے کے کے بیدھائک بھی تھے تو انہوں نے ان کی طبیعت خراب ہے اور ان کا بھیر پتہ نہیں چل رہا ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں اجازت دیا جائے لیکن جن کے بارے میں کہا گیا تاریگامی جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا پورا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ سوست ہیں یہ اس طرح کی کوئی ریپورٹ بھی دی گئی ہے ایٹرنی جنرل کی طرف ہاں بلکل وہ سوست ہیں لیکن پھر بھی چونکہ یہ ملے نہیں ہے نہ ان کی کوئی باتچیت ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک سمیسن کوٹ میں کہا کہ تاریگامی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ہو سکتا ہے انہوں کو آل انڈیا میڈیکل سائنس ڈلیلی میں لانا اس کے لئے کوٹ نے اجازت دیا چونکہ یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے بلکل کہ آپ جا کر کے اپنے سہیوگی سے اور اپنے بیل ویسر سے آپ ملیے اور انہوں دیکھئے ٹھیک تو انہوں نے کوٹ نے اجازت دی کہ آپ جائیے لیکن ساتھ ساتھ میں کنڈیسن ہی کیے جیسا کہ پہلے بھی میسیوز ہوا تھا انہوں نے جب راجیب باندی صاحب کے ساتھ جب گئے تھے تو وہاں کا جو گورنر صاحب نے راہول گاندی صاحب کو بلائے تھے لیکن انہوں نے پورا بپکش کے نتا کو لے کے گئے اور اس کا آپ میسیوز کیے اسے کیا ہوتا ہے کہ میسیز خراب ہوتا ہے اور سیچویسن وہاں کا بگڑ جاتا ہے لیکن میں ایک اور چیز جانا چاہوں گی جلدی سے آپ سے جو تشار مہتر نے جو ویروت کیا جس طرح سے اپنا پکش رکھا کہ اگر نوٹس کینڈر کو ایڈووکیٹ ہیں ان کا کام ہے ان کا پکش رکھنے کا اور کہیں آنسک روپ سے ایسا ہوتا ہے چونکہ ہمارا سروچ نیالے کچھ ڈیسیزن دیتا ہے تو یہ انٹرنیشنل نیوز بنتا ہے لیکن دوسری طرف جو ماننے سروچ نیالے کے پاس جو تھا جو ایسا نہیں ہے کینڈر کو نوٹیس کریں سٹیٹ کو نوٹیس کریں نوٹیس کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو نوٹیس دیا اور سات دن میں جو پیٹیسن فائل کیا گیا ہے اس کا جو انہوں نے adopt کیا ہے وہ unconstitutional ہے اور دوسرے وہاں پہ اس کے گار میں وہاں پر violation ہو رہا ہے لوگ کو کھانا نہیں پہنچ رہا ہے وہاں پہ جو ہے سیناج جرم کر رہی ہے لوگ hospital کا benefit نہیں رہے ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں سیوگ نہیں دے رہے تو یہ رہا ہے لیکن یہ سب ساری باتیں ہیں without any evidence اور اب یہ جو پکش رکھا ہے اسی کے لیے notice دیا گیا کہ یہ پکش آیا ہوا ہے آپ اس میں جباب دیجئے کہ اس کی فیکش پوزیشن پرمیدر جی آپ کامینت پر سپریم کوٹ نے جو notice دیا ہے اس کے لیے جو سیتا رام بیچوری جی کو جو permission دی ہے انہوں نے petition فائل کری تھی article 32 کے لیے ایک fundamental right ہے انہوں نے جو چار بار مل اے تاری گامی جی میں ان کو دیکھنے جانا چاہتا ہوں تو کوٹ نے ان کو جانے دیا کیونکہ ایک بار پہلے بھی واپس آیا جب ایک ڈیلیگیشن راہول گاندھی لے کے گئے تے کہ میرے کو وہاں سے ان کو واپس بیج دیا گیا تو انہوں نے ایک پلی لیے کہ میں وہاں پہ جا سکھوں لیکن کوٹ نے بڑی سکتی کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پہ کوئی پولٹیکل آپ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے صرف آپ ان کا حال چال پتہ کریے ان کی ستھتی کیا اگر ان کو کوئی ریکوائرمنٹ مانگ رکھی تھی ہوسکتا انہیں آل انڈیا میڈیکل لانے کی ضرورت پڑ جائے وہاں پہ اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں مل پا رہا تو کوٹ نے یہ بھی کہ جو جیسے وکیل سامنے کہا کہ اس کی ایک ریپورٹ فائل کرنی پڑے گی ان کو جو بھی ان کی وزیٹ اس کے حساب سے اور جو ہیومن رائٹس ویلیشن کا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کارے سامپادک انڈروادہ بھسین ان کی بھی آج کارج کوٹ میں تھی اور اس پر نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں انڈروادہ بھسین یہ بات کہہ رہی ہیں کہ پترکار اپنا کام نہیں کر سکتے پترکار بہت سارے وہاں گئے ہیں میں جانتی ہوں میرے جاننے میں آرٹی ٹیکوں ہیں وہاں جا چکے اور ریپورٹس بھی جو پترکار ہیں ویلی کے وہ پترکار ریطہ نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں آبھی تک ویلی میں آج صبح تک انٹرنیٹ چالو نہیں ہوا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آرہا ان کے پاس کہاں سا ریپورٹس آرہی ہیں جب انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے کوئی کمیونکیشن کا میڈیم اوپن نہیں ہے تو نیوز کہاں سے آرہی ان کے پاس human right violation رہا یہاں تک پاکستان کے بیوٹک ہندل سے بھی فیک ویڈیوز ویرل کی جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں آؤٹکم ہیں اگر 370 اور 35 اگر تیمپریری انوچھید تھا صرف 6 مہینے کے لئے اس کو ہٹانے کیلئے 72 سار لگ گئے اس طریقے پروپیگنڈا کرنا کچھ نہ کچھ تو ہوتا اس طریقے کے حالات نازوک حالات بیلی میں بنے ہوئے ہیں ہم اس طریقے کے پروپیگنڈ پھلائیں گے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے ہم پاکستان پر دیکھیں ٹویٹر پر نی نی ٹرینڈ کر رہے بائی کوٹ انڈین پروڈک اور اس اگر اگر یومن رائٹ ویلیشن ہو رہا ہے بہا پر اور اگر بھاسین اس بات کو کہہ رہی ہے تو اس میں پروپاگنڈا والی بات آپ کو کہاں بھاسین جی کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہی ہوں لیکن اب تک جب سے 370 کا application ہوا ہے تب سے بہت سارے ویڈیوز وائرل ہوئے بہت سارے لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن concrete report تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے جب کچھ ویڈیوز شوٹ کرے لکھ رہا رہا جی امبر جی نے بتایا میں ان کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں میں بھاسین پر آپ سے سوال نہیں کر رہی میں صرف اتنا پوچھ رہی ہوں کہ سپریم کورٹ نے notice دیا ہے کیندر کو دیکھیں جی سپریم کورٹ نے notice دیا ہے تو اس کا جواب سرکار کی طرف جی بتایا کہ وہاں پر human violations ہو رہے ہیں اور کئی پرکار کی ویڈیوز ٹوٹرز فیس بوک ایکاونٹ جو بھرم فیلا رہے ہیں تو یہ سب چیز ایک مانسکتہ جو سنکین مانسکتہ کا پرتک دکھاتے ہیں اب اپنے کل کا ایک نیوز بھی دیکھا ہوگا پاکستان میں پاکستان کے مانتری چودری جمشید کچھ ایسی اس کا نام ہے اس بیپکوف نے کیا کیا اللوجکل بات کریے کہ ہم راستے بند کر سکتے ہیں جو موڈی نے امپورٹ آؤٹپورٹ کر شروع کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں جب موڈی جی نے سپیشل ابھی جی سیویز سمیر سکتے ہیں وہی ٹھیک رہے گا تو آپ دیکھیں 370 کا مددہ بنایا ہے 370 آپ دیکھیں 370 کا مددہ ہے ہی نہیں جو چیز جو چیز جو چیز ڈیبلپ ہو رہی ہے جب 370 اٹھانے کی بات آتی ہے جب سنسط میں 370 اٹی تو راہول گاندی ڈیبیٹ سے باہر بھاگ جاتے ہیں اسی پر آپ دیکھئے گا کہ کون سے تیور تیور کے ساتھ جو یہاں پر بھاشا شیلی ہوگی وہ آپ کو نظر آ جائے جائے آگے بڑھتی ہوں بات بتائیے 370 کیا بھاج پکی دینے آپ چھوٹی سی بات بتائیں کیا جمہو کشمیر کو وشیش درجہ دینے والے سمویرحان کے آٹیکل 370 کے زیادہ پرابدھانوں کو رت کرنے کے کینڈر کے فیصلے کو چنوٹی دینے والی یاچکہ پر سپرم کورٹ میں سنوائی ہوئی اور جمہو کشمیر میں سنچار مادموں پر پابندیوں سمیت انے پرتی بندوں کو ہٹانے کی مانگ کرتے ہوئے یہ یاچکہ داخل کی ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے یاچکہ دائر کی ہیں جب سے کمیونکیشن بلاک آوٹ کشمیر میں ہوا ہے تب سے لیکے آج تک میں گھر والوں سے کوئی کمیونکیشن نہیں کر پا رہا ہوں تو اس وجہے سے اس سچویشن میں تھا کہ بہت ساری کیا کہتے اس کو ریپورٹس نیوز وغیرہ آ رہی تھی کہ وہاں پر ڈیٹینشن ہو رہا رہا کوئی مومنٹ نہیں ہو پا رہی ہے تو اس وجہے سے میری دماغ میں کافی اپرہنشن تھا کہ what if my parents are not well تو میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے there is nothing I can do about it but ایک option میرے پاس چھوٹا option تھا کہ میں law graduate ریمیڈی سیکھ کر سکتا تھا دیکھیں آرٹکل 370 کا وہ مہتر کوٹ میں آئے گا وہ کیا ڈیسیجن کوٹ لے گی میرا مین کنسرن جو تھا میں فیملی سے بات نہیں کر پا رہا تھا وہ میرا لیے سب سے بڑا ایشو تھا تو آپ کو یہ بتا دیں کہ جامیہ چھاتر محمد علیم سعید ہیں یہ جو اپنے ماتا پتا سے نہیں مل پا رہے تھے انت ناغ میں اور ان کو پرمیشن دی گئی ہے ان کی سرکشہ مہیا ہو اس کی بھی کوشش کی گئی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ مدی سرکار جمہو کشمیر میں وشیش پیکش پر کام کر رہی ہے جس میں کروڑوں کے نویش کی یوجنا بھی شامل ہے وہی جمہو کشمیر میں یوواؤں کے روزگار کے لیے سرکار رہا بلوپرنٹ تیار کر رہی ہے ان یوواؤں کے لیے روزگار کا اعلان جلد ہو سکتا ہے اور اس کے لیے آرمی اور پیرامیلیٹری فورس کو نئی بھرتی کے لیے کہا جا سکتا ہے اس کے رابہ کیابنٹ کی بیٹک میں ایف ڈی آئی پر بھی بڑا فیصلہ سمبب ہے منترال دوارہ کیے گئے پرستاؤ کے ادھار پر پیکج آقلن قریب پورا ہو گیا ہے تو راجمہ اکتنیس اکتنیس اکتوبر سے ایک سو چھے کیندری قانون پوری طرح سے پربا بھی ہو جائیں گے تو یہ کچھ فیصلے ابھی کیابنٹ کی بیٹک سے نکل کر آئیں گے یہ بہت بڑی بات ہوگی اور سب سے پہلے بے آپ کشمیر ستر سال سے بلکل نرک میں چلا گیا اس کو دوبارہ سے اٹھایا جائے وہاں کے لوگوں نے جو سہا آج بھی سہ رہے ہیں کرفیوں کی وجہ سے کیونکہ سب سے زیادہ سہین کشمیر کے لوگوں نے کیا ہے کشمیری پندتوں کو دوبارہ وہاں سرری سٹلمنٹ کے بارے میں ایجوکیشن کے لیے وہاں کے لوگوں کی ہیلتھ کے لیے وہاں کے لوگوں کے روزگار کے لیے وہاں کے لوگوں کے ٹوریزم کے لیے اور وہاں کے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے سیفٹی کے لیے نئی گورنمنٹ جوب ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں سرکار دیرے دیرے ڈیکلیر کرنے والی ہے اسی کو لے کر برموت کمار جی کوٹ میں آوازیں اٹھیں ہیں تو کشمیر کے اندر دیکھیں میڈم اس میں دو رائے نہیں ہے ابھی تک جو بھی پردریس ہوا ہے کاشمیر سے ریلیٹی وہ آپ دیکھیں گے جدی اس دھرتی پر اور اس پہ کئی انتر راشتری میں بھی اس کی چرچہ ہوئی ہے اور کئی دیشوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی درشتانت نہیں آیا ہے اور جدی ایسا ہوتا تو ساید یو این یار الگ جو کنٹری تھا وہ اس پہ آواز اٹھاتا ہے اور اس میں دیکھیں اس مددے پر میں اپری سلام کرتا ہوں اس سرکار کو انہوں نے بڑے سابدھانی سے اور بڑے بیدی بط روپ سے اس کو ٹیکل کیا ہے اور ابھی تک دیکھیں کہ ایسا کوئی جو ہے ایسا نہیں ہوئی ہے جس میں human right کا بھائیلیشن ہوا ہے یا کسی طرح کا ہوا ہے جو بھی کاروائی ابھی تک کے جو information آئی ہے وہ بیدی بط ہے یہ بھی تو سکتا ہے کہ سچائی ہو اور ہم سننا نہیں چاہ رہے ہیں ایسا پھر لوگوں میں کیا ہے لوگ ایسا کیوں بول رہے ہیں ایسا ہوتا تو میں ایک گھٹنا کیول بتاتا ہوں جب راحل گاندھی جب وہاں پر گئے تو آپ نے دیکھیں لوگوں کو روکا جا رہے ہے ایکٹیویسٹ وہاں پر جاتے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے یہ جتنے جتنے جو پروپگنڈا ہے وہ لوگ جو ہے وہ create کرتے ہیں تو اس کچھ لوگ کو اس سرکار نے اس کو prevent کرنے کی کوشز کیا ہے ان کے ساتھ انیاء نہیں کیا ہے ایک prevent کی میجر ہے یہ کتنا صحیح ہوگا اس بار کیسا ہے وہاں پر کشمیر بگا چیز جو وہاں پر آئی ہے اور میں کشمیر کئی بار میں جا چکا ہوں اور میں نے دیکھا تھا اور میں نے آپ کے debate میں بھی کئی بار بولا ہے کہ اس کے پہلے in the garb of 370 article میں اور 35 کا article کا ہوتا تھا جو پیسہ جاتا تو اور یہ کچھ لوگ جن کو prevent کیا گیا ہے وہ لوگ جو preventive measures لیے گئے لوگوں کی سرکشا کے لیے بہت ضروری تھے وہاں پہ curfew لگانا کیونکہ حالات کچھ بھی ہو سکتے تھے نازوک حالات ہیں تو وہاں پہ curfew لگانا preventive measures لینا بہت ضروری تھا تو اس طرح پہ پر پر پیال کرنا کہ human right violation رہا ہے یہاں بہت ساری ویڈیو سامنے آئی ہیں جس میں ہماری سینا لوگوں کو ملاری ہے لوگوں کو help کر رہی ہے تو یہ اس طریقے پر پر پیالانا کہ سینا human right violation کھر رہی تو پیال کھر پیال پیال سینا سینا کر سینا ڈیو رکھ غری کامیٹ سینا روڈ ویآ پیال کیا چیئے سینا 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 کشمیر ڈیو کشمیر زند جت پاس تاریخوں جب مانیے گرہ منتری جی راج سبا میں آتے ہیں تو کچھ لوگ بائیکارٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ آج ان کی نانی یاد آنے والی ہے وہ اٹلی کی بات کرتے ہیں دلی میں رہ کر کے دلی کی بات نہیں کرتے ہندوستان میں رہ کر کے ہندوستان کی بات نہیں کرتے کشمیر سمسیہ آج کی سمسیہ نہیں ہے یہ نہرو کی دین ہے کانگریس نے منہ کر دیا ہے کہ ان کے پرواکتہ ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے تو ہماری مجبوری ہے پرواکتہ ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے لیکن ہم ان کا ٹوٹ تو بتائی سکتے ہیں آپ بتائیے آپ اس کا سواگت کرتے ہیں جو پر جو آپ دیکھئے ہمرا جی یہ سمسیہ جو ستر سال پرانی ہے دورانت آپ اس سمسیہ کو ہٹنے میں جیسے ہی سمسیہ ہٹی تو بیپک شکر وہاں پر جاتا ہے اگر ایک سوال یہ بھی ہے راج جتگیے جو ہیں اگر کہیں جاتے بھی ہیں اگر اس طرح کے کانفلکٹ زون پر بھی جا رہے ہیں اگر 370 ہٹایا ہے تھوڑا سا نازک معاملہ ہے یہ نازک حالات ہیں مان لیا آپ کی بات لیکن اگر ایک راج جتگیے جا رہا ہے تو وہاں پر راج نیتی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا میں یہ سوال آپ سے جاننا چاہتے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو اچھا ایک بات بتائیے ہمارے کانگریس کے پور ودھیاکش جو جو منگڑنٹ پہانیاں ان کی بھی زمیداری اتنی نہیں ہے بپکش میں لوگوں کی بات سننے کی جتنی کی ستہ بکشتی تو پھر اعتراس کہاں پہ اور کیا آپ کو کوئی خطرہ ہے کیا سرکار کو کوئی خطرہ ہے کیا بپکش وہاں پہ جائے گا بپکش کے ساتھ اس لیے دکت ہے کہ وہ اپنی راج نیتی کروٹیاں سیکھنے جا رہی ہے وہ سرکار کی کاموں میں اپریشیٹ نہیں کرے گی وہ وہاں جا کر کے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دلی کے اندر جینیو کے اندر میں وہ تکڑے گینگ کے ساتھ جا کر کے کھڑے ہو گئے کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ آپ کا سدیس راشد شہل راشد نے انہوں نے کھڑے ہو کر کے جب ناراج کی جتائی تھی جب انہوں نے جب ناراج کی جتائی فیک ویڈیو دکھاتے ہیں تو زہیر سی بات ہے ان کا سمرتھن کرتا ہے یہ تکڑے تکڑے گینگ کا تو آپ اپ ذرا آ جاتے ہیں مدے پہ آ جاتے ہیں آپ اسی چیز سے ان کی مانسکتہ ختم ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے کشمیر کو لے کر سنیت راشد میں دائر کی گئی آجکہ میں اپنے بیانوں کا علیک کرنے پر راحل گاندھی نے کڑی پرتکریا دی ہے انہوں نے ٹویٹ کر پاکستان کو سخت لہجے میں چتابنی دی ہے راحل گاندھی نے کہا ہے کہ میں سرکار سے کئی معاملوں میں اسہمت ہوں لیکن میں یہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر بھارت کا آنترک مدہ ہے اور اس میں ہستشیپ کرنے کے لیے پاکستان یا کسی انہے ویدیشی دیش کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے انہوں نے کہا کشمیر میں ہنسا ہوئی ہے کیونکہ یہ پاکستان دوارہ اکسایا اور سمرتت ہے جسے دنیا بھر میں آتنگباد کا پرمک سمرت تک مانا جاتا ہے تو یہ جو جواب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم ٹویٹ آپ کو بتا رہے ہیں یہ اس عیوز میں آیا ہے جب وہاں کے جو پاکستان کے جو منتری ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ اس کے بعد یہ جواب آیا ہے تو ہم چاہیں گے ذرا ٹویٹ بھی دکھا دیں جلدی جلدی کہ جو جو ٹویٹس آئے ہیں یہ جواب ہے راحل گاندھی کا پاکستان کو اور اس سے پہلے جو پچیس آگست کو ٹویٹ آیا تھا راحل گاندھی کا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو انفرمیشن دے دیتے ہیں جب یہ پورا وپکش جائے پورا ڈیلیگیشن جب جا رہا تھا کشمیر ان کو روک دیا گیا تھا اس کے بعد ایک ٹویٹ آیا تھا کہ کچھ تو ہو رہا ہے بیس دنوں سے گھاٹی کے اندر اس لیے وپکش کو بار بار روکا جا رہا ہے کچھ اس طرح کے بیان تھے اس میں شامل اس ٹویٹ میں اور راحل گاندھی اس کا ذکر کر رہے تھے فیلال آپ کو ہم وہ ٹویٹ بھی دکھائیں گے جو پاکستان کی طرف سے آیا ہے لیکن اب اس کو ایجنڈا بنایا جا رہا ہے یوں کہیں اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے آپ بتائیں کشمیر میں کچھ ایک دو جگہ چھوڑ دی جائیں اگر ایک دو جگہ چھوڑ دی جائیں تو ہر جگہ سے سارے پرتیبند کسی بھی پرکار کا کوئی پرتیبند نہیں ہے لینڈ لائن فون چالو ہو گئے انٹرنیٹ سفدہ چالو ہو گئی ہے جہاں پر کچھ اساماجک تطور رہتے ہیں یہ ہم بتا رہے ہیں یہ یہ ٹویٹ ہے پھر راحل گاندھی نے جو ٹویٹس کیے ہیں کہ فواد حسین کا یہ biggest problem of your politics is confusion اور اس کے بعد راحل گاندھی نے لگاتار انہیں بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں لیکن وہ بھی آپ سمجھئے وہ بھی ایک پارٹی کے ایک پرانی پارٹی کے نیتا ہے جو بات وہ کہہ رہے ہیں اب پاکستان اگر بیٹا ہی نشانے پر ہے کہ اس کوئی نہ کوئی چیز کیچ کرنی ہے ان کو پانچ اگست کے بعد مطلب اس چیز کی یاد آتی ہے مجھے ایک چھوٹی سی بات کا آپ جواب دے دی پرنیدر جی بہت تیر سے بولنا چاہ رہے ہیں آپ کیونکہ کانگریس کی پرمکتہ تو ہے نہیں آپ کو کانگریس کا پرمکتہ من بنائیے نہیں میں بنانی نہیں ہوں لیکن کب سے کم اس پر اپڑی ضرور چاہوں گے میں یہ کہتا ہوں کہ رہول گاندی جی نے اب تک کا سب سے بڑی سمجھداری کا کام کر رہا ہے جو اپنے آپ کو بچا لیا ہے اگر وہ نہ بچاتے تو ان کو اپنا سارے دیش ان کے پیچھے پڑ جاتا کیونکہ پاکستان نے جو نئی پیٹیشن فائل کری ان کے بیان کو کوٹ کر کے کیا ہے جو ایک سے بہت سیریس بات ہے کہ رہول گاندی جو وپکش پارٹی کے اتنے بڑے نیتا ہیں اور ان کو کوٹ کر کے یو این میں اگر وہ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو یہ شرم سے ڈوم مرنے والی بات اپوزیشن کے لیے انہوں نے اپنی جان بچائی ہے اور یہ انہوں نے بہت صحیح ایسا اگر یہ آج جان نہ بچاتے تو پورا دیش انہیں کبھی ماف نہیں کرتا آپ دیکھیں نا کونگ میں ابھی کسی اور چینل پر حمرا جی آپ کے مادیمزی کچھ دیکھ رہا تھا کونگریس اپنے پینلسٹ پروقتاؤ کو تو بھیستی نہیں ہے لیکن انہیں پروقتاؤ کو سیکنڈ ڈسٹ والے جو پروقتاؤ کو ایک اس کی مانسکتہ کا بنا کر کے بھئی ان کی آئیڈولوجی سے ملتا جلتا کہ یہاں بھی کونگریس کی مانسکتہ سے ملتا جلتا تو کسی ایک ان کی مانسکتہ کے ویکتی نے بہت اچھی بات آج کئی ہے کہ شاید پاکستان اککوپائیڈ کونگریس آپ دیکھیں اس چیز کو بھی پڑھنے میں کسی چینل پر وہ چل رہا تھا کافی لمبے سامنے سے وہ چل رہا تھا آج کسی چینل پر بہت کچھ چلتا ہے نورس میں آدمی سرپرائز ہو جاتا ہے کہ یہ نیوز چینل بھی ہے یا کوئی ڈراما کمپنی ہے سلال کچھ بیان ہے سنتے اور آہول گاندھی کا بھی ستیٹمنٹ آیا ہے وہ سنتے ہیں پاس تاریخ کے بعد سارے ستیٹمنٹ آپ سنائیں گے ساری ستیٹمنٹ آپ سنائیں گے sir you confirmed your tweet تو یہ ایک تھوڑی سی آپ نے سنی آواز راہل گاندھی کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کلیر کردی ہے اپنی پوزیشن تو اس پر اب اب نورتنا اب بتائیں دیکھیں میں آپ سے ہمرا جیبا سے یہی جواب چاہتا ہے کلیر کردی پوزیشن اب اب یہ لگاتار جو حملہ جاری ہے یہاں پر سرکار کی طرف سے پانچ تاریخ کے بعد ان کو یہ باننا پڑا کہ یہ جو کر سکتا ہے یہ بھاجپا کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتی اگر چھپن انچی کا سینہ کوئی کہتا ہے تو وہ کہتا نہیں ہے چھپن انچی کا سینہ ماننے پردان منتری جی کا ہے جو وہ دکھاتے ہیں اور جو گرہ منتری جی نے کر کے دکھایا آپ اسی چیز سے سبھی کے پیٹ میں درد ہو گیا پانچ تاریخ سے پہلے سبھی پروقتہ جا رہے تھے چینلوں پر اب ان کے پاس کوئی بات نہیں رہی اس لیے نہیں جا رہے کیا اگر ان کے پاس کوئی بات ہے کشمیر کے علاوہ تو وہ آکر کے بھاجپا کے پروقتہوں سے بات کریں بھاجپا کے نیتاؤں سے بات کریں اپنی بات کو تو رکھیں وہ تو ایک دم ایسے بیٹھ گئے ہیں کسی خسیانی بلی خمبہ نوچے انہوں نے آپ دیکھئے جو پاس تاریخ کو گرہ منتری جی نے اپنے بھاشن میں یا گرہ منتری جی نے اپنے انومودن میں کشمیر کو لے کر کے بات گئی تین سو ستر کس کی دین تھی تین سو ستر کشمیر کی دین تھی کشمیر میں جو تین سو ستر لگی وہ نہرو کی دین تھی نا یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ ترے ہام امت بروائی ہے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اکیلے نہرو کی دین تھی امبر راہل داندھی نے صفائی جدی ہے کیا وہ کافی ہے سردار بللو بھائی پٹے سب ہی ریاستوں کا بلے کروایا سب نے ہسٹری پڑھ لیا سارے دشراک پڑھ چکے ہیں ہسٹری اب یہ سیونٹ کی پچھلے قیدروں سے چل رہا ہے امبر جی کہتا ہے امبر جی کہتا ہے امبر جی کا یہ ایکسپرنیشن کیا کافی ہے مجھے نہیں لگتا کافی ہے جس طریقے سے کانگریز جو بپکش انہوں نے بار بار پاکستان کو اتنے موقع دیئے ہیں جیسا کہ پرمیندر جی نے بھی بولا کہیں نہ کہیں پاکستان کو موقع تھا یا پھر اپنی بات کہنے تھا دیکھیں مجھے لگتا ہے پاکستان کو انہوں نے پاسٹ میں بہت سارے موقع دیئے ہیں اگر ہم دیکھیں راشت کی بات کریں میں 370 کی بات کر رہی ہوں اگر 370 کی بات کریں تو یہ ہمارے راشت کی بات ہے کشمیر ہمارا ابھن انگ ہے آپ اس کے against اس کے ورود جا کے نہیں بلکہ اس میں ہسنے والی بات نہیں ہے آپ اگر اس کے ورود جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی concrete کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے باوجود آپ بول رہے ہیں کہ وہاں پہ human right population ہوا یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ثبوت تو لے کیا یہ نا آپ یہاں پہ بیٹھ کے ابھی راجی پال نے واپس کیا ہے آپ بلکہ سبوت لے کیا یہ آپ سبوت لے کیا یہ دوسری بات کریں میری بات بوری نہیں ہوئی دیکھیں میں بوسری دوسری بات بہت بہت سارے ایکٹیویسٹ کی بات کریں وہ سارے ایکٹیویسٹ بھی پروپیگنڈا فیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے ایسے لوگوں کو مہت جانے دینا چاہئے لیکن لوگوں نے بڑھگانے کی کام کر رہے ہیں کانگریس کو اس سے کیا فائدہ پروپیگنڈر جی کانگریس کو کیونکہ ان کی ووٹ بینگ ہے وہ انہیں ووٹ بینگ ہے کانگریس کے بات مدنے نہیں ہیں اب 370 کے لابے بتائیے کانگریس کے پاس کا مدنہ بیٹھ کر کے بھی بیان ہیں اور بھی لوگ بیان دے رہے ہیں ان پر بھی آئیں گے جی جل دیسے 370 اور 351 کا جو ہے وہ مدہ ختم ہو چکا ہے بلکل اب اس کے پر سیر پر بینگر جی وہ مدہ تھا ہی نہیں بنایا ہو مدہ تھا بنایا ہو مدہ تھا اب بکشم کوئی بات دیکھیں وہ ہو گئے ہیں that has been implemented وہ implement ہو چکا ہے اس بات کو سمجھے implement کو کرنا جس سرکار کی ہمت وہ ہمت کی بات کی سرکار سارے دو جانے چینل اس کو appreciate کر رہے ہیں ساری جنتیں appreciate سنجھے وہ بات تو دیکھیں اس کو تو روز دن راپ دو جار چینل اس کو appreciate کر رہے ہیں ساری جنتہ نے اس کا سوالت کی امبر نے ایک پوائنٹ کہا کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پروپاگنڈا کرنا کیا پروپاگنڈا کرنا ہے یا وپاکش کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے دیکھیں میں کہتا ہوں وپاکش کی بہت بڑے وپاکش کی بہت بڑے وپاکش کی بہت بڑے اسی طریقے سے وہ بھاگے تھے اور جب 370 پہ ہوئی تبھی اسی طریقے سے بھاگ رہے ہیں جو مدے ضروری ہیں ہمارے دیش میں بدلاؤ لانے کے لیے فرگوڈ تو ان پر بیٹھ کے وپاکش کو زیمیدار جوہز کرنی چاہیے آپ اس پر لکے سے پیٹ دکھا کے بھاگ رہے ہیں تو کیا مطلب بنتا ہے یہی بار میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کے بار بکش ہوتا ہے ایک ویڈیو ہوتا ہے اگر وپاکش کی بھی جنسط کے اندر میں 370 گفر چرچہ ہوتی ہے تو کیوں راہل گانڈی سنسط سے بھاگتے ہیں آپ کیوں بائیکٹ کرتے ہیں سنسط سے بھاگتے ہیں میں بتاتا ہوں نورتن جی ایسا ہوتا ہے کہ وپاکش کی بھی جمعیواری ہوتی ہے ستا پکش کی بھی بلکو وپاکش کی جمعیواری بھاگنا ہوتی ہے میرے سنت وپاکش کی direito کہ ستا اگر کچھ غلق کرنی اس پر سوال ہوتا ہے میدیا کی بھی بڑی جمعیواری ہوتی ہے کئی بار ستا گلت فیانسلے کرتی ہے کئی بار وپاکش گلت فیانسلے کرتی ہے اگر کچھ 370 ہو گیا ہے اس کو اپنی دکھا کے کیوں باگتا ہے کیوں باگتا ہے پیٹ دکھا کے اپنی دکھا کے اپنی دکھا کے اپنی دکھا اچھا میرے کوئی بات بتائیے پہلے میری بات کا پورا آپ کا مطلب ہی سمجھ آیا جب تک میری بات کمپلیٹ نہیں ہوگی اس کا مطلب ہی نہیں نکلے گا سر ویپاکش نے اتنی گلتیاں کری ہیں چاہے پولواما اٹیک کو چاہے سرجیکل سٹرائک کو انہوں نے ہر بات کے اوپر وہاں پہ غلط ٹپ نہیں کری جو دیش کے ہت میں نہیں تھی جس کا بینیویٹ پاکستان نے اٹھایا اس کے اپنے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے انہوں نے انہوں نے ویپاکش کی جو جنبیواری ہے وہ نہیں نیوائی یہ بھی بڑے درواغے یہ ایک مدہ بڑا مل گیا ان کو اگر اس مدے کو وہ لے کر جاتے ہیں تو یہ اس کا لیکن سندیز جو باہر جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکل اس کا لوگوں کو بات مل رہے ہیں کہ ہمیں بندی بنایا ہوا ہے ہمیں روپ دیا جاتا ہے ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے وہ سویم نکل کر آتے ہیں فاروق عبداللہ فاروق عبداللہ سویم اپنے گھر سے نکل کر آ رہے ہیں آپ کوئی آ کر کے بولے کی مجھے یہاں بندی بنا لیا گیا ہے تو یہ تو اس کی موقت ہے جمو کشمیر میں یہ بہت جلد بازی ہے سیفٹی میزرز کے لیے آپ پر بیندرز کے لیے آپ دیکھئے کاؤنگریز کی مانسکتہ ہمرا جی یہی سے اسی بات سے جاہر ہوتی ہے کہ کاؤنگریز کے کئی بڑے دگج نیتا جو 370 آرٹیکل کا سمرتن کر چکے ہیں کاؤنگریز جنہوں نے سمرتن کیا کاؤنگریز نے ان سے بللہ کاٹ کاؤنگریز نے جو دیش کے بارے میں کہا وہ غلط ہے راہول گاندھی اور کاؤنگریز کو دیش سے معافی مانگنی چاہیے راہول گاندھی دیش کے ویروت پر بیان سے پلٹے ہیں پرکاس چاویڑکر نے راہول گاندھی سے سوال پوچھتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر کیوں گئے اور اتنا ہی نہیں پرکاس چاویڑکر نے مڑی شنکر کی سوچ کو بھی کاؤنگریز کی سوچ سے تلنا کی ہے پرکاس چاویڑکر نے کہا ہے کہ مڑی شنکر آئیر جو کہتے ہیں وہی کاؤنگریز بھی سوچتی ہے ڈیش کو شرم سار کرنے والا ہے جو کشمیر کی واسطہ بکتہ نہیں ہے وہ بولے جو پاکستان کے ہاتھ میں وہ کھیلے اور پاکستان نے اس کا ادھرن کرتے ہوئے یو این میں ایک پیٹیشن لگائی سرینکتہ راشتری زنگ میں پیٹیشن لگائی پتھر دیا کی کشمیر میں ایسا چل رہا ہے اور اس کا ثبوت راہل گاندی کا بیان سب سے بڑی وپکشی دل کا نیتہ اس طرح سے بیان کرے کی یہ تو انتراشتی مددہ ہے اور انتراشتی مددہ کو ایسا ہی کا ایسا ہم نے نرنے لے لیا ایسے کیسے بل لائے اس طرح سے پوچھنے پر تو ان کی تھو تھو ہوئے ہیں سب جگہ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ انہیں موقع ملتا ہے اور یہ موقع کوئی اور نہیں بلکہ کانگریس دے رہی ہے رردیب سرجے والا نے بھی کہا ہے جواب میں ان کو بھی ذرا سنتے ہیں کانگریس کے پروکتہ ہیں جنک پاکستان ہے کیونکہ پاکستان کی سرزمی پر وہاں کی ملٹری اور سرکار کے دوارہ بھارت ویروڈی گتیویدی اور ٹیرر ایکٹیوٹیز پنپائی جاتی ہیں ایک شڑی انتر کے تحت درباگیے سے بھارتی ایجنتہ پارٹی اور بھاج اپپا کی سرکار کو اس پر بھی اعتراج ہے کیا یہ نہیں کیا بھارتی ایجنتہ پارٹی نہیں چاہتی کہ پورا دیش ایک سور میں ایک سور میں کھڑا ہو اور سب سے جمعہ وار بپکشی نیتا کے طور پر شریر راہل گاندی نے کہا کہ پاکستان سمیت کسی دیش کو ہمارے ماملوں میں دخل انداجی کا ادھکار نہیں اب اس پر بھی راجنی تھی تو یہاں پر آپ کو دادر سرجے والا جو ہیں جو بات کر رہے ہیں انہوں نے صاف کہا ہے کہ جس طرح سے لگاتار حملے راہل گاندی پر ہو رہے ہیں یا ان کی ٹویٹ کو لے کر ہو رہے ہیں تو وہی ہم ایک بار پھر سے اس پر چرچہ کرنے کی کوشش کریں گے پرمو جی آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں پہلے تو یہ سمجھے کہ بپکش کا مطلب کیا ہوتا ہے جدی ہمارا بھارت کا سمجھدان بنا اس میں ایک لوگتانترک پرنالی کے تحب بپکش کی بھونکہ بہت بڑی دی گئی اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یدی کوئی گورنمنٹ ایک پروجیکٹ بناتی ہے کسی پر جو ہے پوجیٹیو چرچہ ہوتا ہے تو اس میں جدی خامیاں ہے تو اس کو نکالیے یہ نہیں کہ اس میں نیگیٹیو ہے اس کو نکالیے ستیپال مالی کی انہوں نے ذرا سن لیتے ہیں ہم نے تو جو کسی کو چھردہ بھی لگا ہے اس کا بھی بتایا ہے اور ہم سیفلی کہہ رہے ہیں زیادہ ایک کیس کو چھوڑ کے زیادہ تب لوگوں کو کمر کے نیچے چھرے لگے ہیں جس کو گردن میں لگا تھا وہ بھی ایشور کی کھرپا سے ریکوب کر گیا ہے وہ سیف ہے بالکل اس کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں آپ سب عدوان آدمی ہیں یہ جو میڈیا ہے خاص طور پر یہ سوری جو مادھم ہے اس کا فون والا انٹرنیٹ والا یہ کس کے کام آتا ہے تھوڑا بہت ہمارے کام آتا ہے لیکن زیادہ یہ ٹیرریس کے کام آتا ہے پاکستانیوں کے کام آتا ہے موبیلائز کرنے کے کام آتا ہے انڈاکٹرینیشن کے کام آتا ہے یہ ایک طرح سے ہمارے خلاف ہتھیار ہے اس لئے ہم نے اس کو روکا ہوا ہے اور دیرے دیرے ہم اس کو کھول دیں گے as on today آپ سمجھ لیجیے میں آپ کو بتا دوں 81 111 میں سے 81 police stations نے relaxation ہو گیا ہے time کا 160 out of 197 police stations میں no daytime restrictions اسی طرح جو یہ اپنا telephone ہے landline والا جہاں تر جگہوں میں کھل گیا ہے اور یہ جو ہمارا mobile ہے اس کو جیسے جیسے پرستیتی صدرتی رہے گی ہم یہ لوگوں کا کھولتے رہیں گے انٹرنیٹ البتہ ہم شاید تھوڑی دیر سے کھولیں اس کو بیئر کرنا پڑے گا لوگوں کو چونکہ وہ سب سے خطرناک instrument ہے سارا جھوٹ اسی سے پھیلا ہے جاتا ہے اس 3000 primary school اور 1000 middle school کھل گئے ہیں اور کچھ جگہ حاضری کم ہے کچھ جگہ حاضری اچھی ہے وہ دیرے دیرے بڑھے گی ہو سکتا ہے ان کے پیرنٹس کے ایریا میں فون نہ کھلاو فون کھلے گا تو وہ آنے لگیں گے پبلک ٹرانسپورٹ خوب اچھے سے کام کر رہا ہے جمہو لڑک داخ میں بلکل اسکول کولیج سب کچھ کھلے ہیں ٹیلی کونک کنیکٹیویٹی کا یہ ہے کہ 46 out of 95 exchanges have been opened up covering major areas and also rural mobile phones are working in 6 districts of Jammu today we will be opening up mobile phones in all 10 districts of Jammu all 10 districts of Jammu and 2 districts of Ladakh will have no mobile connectivity issue we are also opening all mobile phones in Kupwada and Hanwada police districts in a few days relaxation will be considered in other areas there are no surety of medicine میں خود اسپطالوں میں دیکھ کے آیا ہوں یہ false rumors سہلائی جا رہی ہیں patients کو ہم financial aid دے رہے ہیں ان کے گھر کے لوگوں کو ڈاکٹروں کو بلانے کے لیے بسز لگائی گئی ہیں militants جرور petrol pump کے لوگوں کو دھمکی دیتے گھوم رہے ہیں لیکن public transport pick up کر رہا ہے ہج ہج واپس آ رہے ہیں ان کا بڑھی arrangement ہم نے کیا ہے اور airlines booking کے لیے بھی ہم نے TRC میں کھول دیا ہے counter خوب اچھے سے booking ہو رہی ہیں اب اصلی جو چیز ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں normalcy میں واپس آنے کے لیے میں لوگوں کو اشرفت کرنا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کی identity اس کا culture اس کا religion society language heritage ہر چیز کی ہم حفاظت کریں گے اس کو کسی طرح کا اس کے اوپر باہر سے کوئی pressure آنے نہیں دیں گے اس کو preserve کریں گے protect کریں گے یہ solemn assurance ہے ہمارے prime minister کا بھی اور we will restore normalcy in this region we will deepen democracy and make it vibrant and truly representative ابھی block کے election سے ان کا process شروع ہو گیا وہ اکٹوبر 30 سے پہلے پہلے سارا چناؤ پورا ہو جائے گا تو پرمور جی اب یہ جو press conference ستیپال ملک نے کی ہے آپ کو لگتا ہے جو آج Supreme Court میں آج کچھ ہوا اور جو بھاسین یاج ھکادی یا اس کا ایوز میں یہ تھا ایک explanation ستیپال ملک دینے یہ تو دیکھئے پہلے بھی دینا چاہیے تھا آج جو situation بتا ہے کیونکہ یہ جنتہ کا حق ہے کیونکہ ایک طریقہ سے دھندلی سی تصویر بنی ہوئی ہے کیا چل رہا ہے ہم لوگ ڈارک میں ہیں تو یہ جنتہ کا رائٹ ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہاں کا position کیا ہے آپ کہنے کا ہے کہ یہ کانفرنس انہیں پہلے کرنی چاہیے اور ان کو time to time دیتے رہنا چاہیے اس طرح کی کیا situation ہے جیسے اب report ہے جو دیکھے purpose ہوتا ہے جیسے اب ہم بتا رہتے پہلے بیپکش کے بارے میں لیکن یدی کوئی بھی ایسا بیپکش کے کارج سے یدی دیش کا hit ہو رہا ہے یا دوسرے دیش اس کا فائدہ لے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بیانواجی یا ایسے کرتب سے بچنی چاہیے اب اس کو جدی جمہو کاسمیر کا پریپکش میں لیں تو یا اس کو بھڑکا کر کر وہ یہ جو بلکل نیسوارتھ لوگ تھے جو نردوس لوگ تھے ان کی جان کو خطرہ ہوتا تھا ان کی جان چلی جاتی تھی اب یہ گورنمنٹ کا سب سے پہلا پرائیٹی ہے کہ پہلے جنتہ کی جان کی رکشہ ہو یدی ان کا کچھ فنڈامنٹل رائٹ سپوز کیجئے اس کو سب جی سمائے پر نہیں مل رہا ہے ان کے بچے اسکول میں نہیں جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کی جان کی رکشی ہونے چاہیے اور اس کو تھوڑا سا بیئر کر سکتے ہیں آج دیکھیں اتنی بڑی گھٹنا تین سو ستر کا ہوا اس کے بابجود بھی میں سرکار کو پرسنسہ کرتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی وائلیشن کا اب دیکھیں مانی راج پال صاحب نے جو بتائے کہ کوئی کیجوالٹی نہیں ہوئی ہے اور دیرے دیرے ان کی جو ایک نیڈ ہے نیڈ کو بھی ریو چھوڑ رہے ہیں آپ کو میں ایک ادھارن ہوتا تھا فساد ہوتا تھا اور کئی نردوست کا جان چلی جاتی تھی آج دیکھیں اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے پٹل پہ نہیں بس پٹل کی ایک بہت بڑی گھٹنا ہے اور اس کے بابجود بھی اتنی سانتی ڈنگ سے اور اتنی بیوہارک اور بدیوت روپ سے اس کو سنچالن کرنا یہ پرسنس نیا کارج ہے اور میں اس ستھپان ملک جی کی بارے میں جو ان کے وزیٹ کی بارے میں بات کر رہا تھا رہول گاندی نیوتا دیا تھا وہ ایک چوک کشمیر کی بات اس کے دو پہلو ہیں آج جو وہاں کو ہم نکار نہیں سکتے اور ان کو وہ سہنا پڑے گا اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے دوسری بات کئی لوگ بہت گریب ہیں جن کے بعد روزگار نہیں ہیں جب کرفیو کھلا ہے دارہ ایک سو چولیز کھولی ہے یہ بھی بڑے سینسٹیف ایشیوز ہیں جو گورنمنٹ کو بیتو کے بیان ابھی حال میں کچھ نیتاؤں کی طرف سے آئے خاص کر بی جی پی کی نیتاؤں کی طرف سے بھی کچھ بیان کشمیر کو لے کر آئے کیا وہ کہیں اس کی گمبیرتا کو خط نہیں کرتے یا کم نہیں کرتے جب ہم اتنے گمبیروں کے بات کر رہے ہیں اور اور ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے ایک اتحاسی کام ہوا ہے تو پھر نیتا چون اس طرح کی نرگل باشا کا استعمال کر رہے ہیں ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ جمہو کشمیر آنتق واد کا سینٹر رہا ہے وہاں سے آنتق واد پورے ہندوستان میں نہیں پورے وشم میں فیلا ہے اور وہاں پہ بہت لوگ جو آنتق واد ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں چانس لینے کی بات ہے کہ کوئی گھٹنا ہو سرکار well planned very well executed جو ان کی administration ہے اس کی ہم سرانہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی گھٹنا نہیں گھٹی کیونکہ ہمیں بھی اور وپخش بیانوازی کی بیانوازی بیانوازی لیکن ایس آفیسر کانان گوپی نادھن جب استیفہ دیتے ہیں تو اس سے بھی کچھ میسیج نکلتا ہے نوارتن کمید لینا چاہوں گی اس کے اوپر نوارتن جب آئیس آفیسر جو وہاں پر کانان انہوں نے اپنا استیفہ دے دیا انہوں نے اپنے آپ کو دے رہا ہوں زمیر اس میں کیا ان کے زمیر کے ساتھ تھنا صرف اگر تین سو ستر ہٹانا کسی کے زمیر کے ساتھ کھلوار ہے تو شاید وہ بھاچپنے کی میں بلکل اس بات سے سہمت ہوں تین سو ستر ہٹانا اگر دھارہ تین سو ستر ہٹانا اگر گناہ ہے تو بھاچپنے کیا میں بلکل آپ دیکھئے حمرا جی جو کشمیر نہرو کے سمیے سے تین سو ستر کوئی ستھائی تو تھائی نہیں آئی ستھائی مددہ تھا اس کو جب پہلے کی سرکارے بھی ہٹا سکتی تھی ماننی پردھان منتری جی نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس جب ماننی پردھان منتری جی ان سب چیزوں کو لے کر کے چلے ہیں تو جب کوئی اتنی بڑی کوئی اتنا بڑا بدلاو اگر کسی سٹیٹ میں ہوا تو اس کے لئے تھوڑا سا اس جگہ کے لوگوں کو بھی سیم برتنا پڑے گا آپ دیکھیں وہاں پر صرف دو پریواروں کی جو گھٹیا راجنیتی کی سوچ میں آپ پھر سے اسی چیز کا بتاؤں گا پہلے آپ اس چیز کو دیکھئے جو دو گھٹیا پریواروں کی سوچ سے آپ ہمرا پہلے بات آئیس آفیسر اپنا ریزائن دے رہے ہیں آئیس آفیسر مجھے آپ ایک چیز بتائیے اگر اگر 144 ہٹا دی جیسے ابھی ستپال ملک جی نے کام فرنس دکھائی سہرانی انہوں نے بولا کہ کسی کو چھوٹے موٹے چھرے ابھی اس بیچ میں لگے پیلٹ گن سے آنکھوں جا کے مارا ہے کیا اور جو آتنگ جو دھارہ 370 جو کشمیر کے خلاف بولے گا اس کو گھر میں گز کے مارے گے یہ نشید بھاجپا نے اپنا سٹینڈ پہلے دن سے دکھایا ہے بھاجپا دھارہ 370 کے پکش میں تھی ہے اور رہے گی بھاجپا کشمیر کے بھارت کا آنگ تھا ہے اور رہے گا اب بات ہوگی تو پی او کشمیر پر کوئی بات نہیں ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا موڈی جی نے بھی کہ آپ کو رشا نے بھی سپورٹ کر دیا ہے نشید آپ دیکھئے اگر یہ غلط ہوا ہوگا اگر مجھے ایک بات بتائی اگر کچھ غلط ہوتا تو دو مسلم بڑے بڑے دیش اس پاس تاریخ کے بات موڈی جی کا سمبان کرتے کیا وہ اپنے سروچے ناغر جو ان کا سب سے بڑا آوارڈ ہوتا ہے اس آوارڈ کی باگ لہر پاکستان میں دکھائی دے رہی ہے پاکستان پردان منتری پریس ہوتیاروں دھوبتی دکھانے کے لیے رکھا ہے یہ پاکستان میں باکلہ آٹھ ہے یہ پہ بتا کشمیر ماملے پر بھارت کو روس کا ساتھ بھی ملا ہے روسی راجنیک نکول کشتاشیو نے کہا ہے یہ بھارت کا آنطرک ماملہ ہے کشمیر مسئلے پر بھارت اور پاکستان کے بھی شملہ اور لاہور سمجھوتے کے تحت حل کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ بھارت میں روسی دوت آواز کے اپرموک رومن نے بھی کہا ہے کہ روس کی بھارت پاکستان بیواد میں کوئی بھومی کا نہیں ہے جب تک دونوں دیش مادستہ کے لیے نہیں کہتے انہوں بھی کو جو ملا ہے سمرتھن اس پر دیکھیں ابھی تو کوئی بھی سمجھا دیش جو ہے ان کسی بھی طرح سے پاکستان کا سمرتھن نہیں کر رہا اور نہ ہی کرے گا اور عمران خان کی اپنی ایک بوکھلات ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی وہ ابھی مسلم دیشوں سے بھی اپیل کر رہے تھے کہ آپ پیکیج کے لیے مجھ جائیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور کبھی دھرم کی دعائی دیتے ہیں کبھی قوم کی دعائی دیتے ہیں کبھی کچھ کبھی ایر بیس بند کر دیتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں ان کو اب بخلات ہے پی اوکے کی ان کو پتا ہے کہ کشمیر مددہ تو ختم ہو گیا ہے اب پی اوکے بھی جائے گا ان کے ہاتھ سے یہ تیہ عمران خان اس بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے دن ہی جب 370 آیا تھا انہوں نے کہا تھا دی ابھی تو 370 کی بات ہے کل کو یہ پی اوکے بھی مانگیں گے کیونکہ یہ پی اوکے کے لے ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں دیکھیں پاکستان کی عوام کو ایک سپنا اس وقت سے دکھایا گیا تھا جب سے ہندوستان اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور وہ ہی سپنا وہ اتنے سالوں سے ان کی جنتہ کو دکھاتے آئے تھے اور وہ ایک دم سے ختم ہو گیا تو کہیں نہ کہیں بوکھلا ہٹ اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے تو وہ مسلم کنٹریز سے یہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ تو بات کی بات ہے آپ ایک بات بتائیں جس سمیں دیش آزاد ہوا تھا پہلے دن میں بول رہی ہوں کہ ان کی جنتہ کو وہاں کے نتاؤں نے یہ سپنا دکھایا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ سپنا بیچ بیچ کے وہ راجنیتی کرتے آ رہے تھے اب ان کے پاس راجنیتی کرنے کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں بنا اب ان کو صرف اب یہ فکر ہے کہ ہم کیسے مزفر آباد کیسے بچائیں گے پیو کے کیسے بچائیں گے لیکن یہ پر آمبر جی آپ دیکھئے پہلے دن ہی ایک ہی پہلے دن جب بھاچپا کے پندیت دین دیال اپاد دیا اور شامہ پرشاد مکر جی نے ایک ہی بات بولی تھی ایک ہی نعرہ تھا بھاچپا کا ایک ہی سپنا تھا کہ دو دو سپنا ہی نے دو نشان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے وہ بھارت کا بھی مہمارک ہے اور پیوں کے بھی ہمارا ہی ہے سوال سنیا سوال سنیا ہے جس رشاہ کی ہم بات کر رہے ہیں جس امریکہ کے ساتھ کی بات کر رہے ہیں وہ امریکہ جو بھی ایک دن پہلے ہمیں دکھائی دیا ہے اور یہ بھی بانا جا رہا ہے کہ پاسا پالٹ دیا ہے موڈی جی نے یہ بھی ہے کہ ایک بہت 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 سندیش کوٹی ٹک تک طور پر گیا ہے لیکن ان دیشوں پہ کب تک یقین کیا جائے یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا یہ وہی دیشیں جو پھر بعد میں ڈیل بھی کر لیتے ہیں پھر بعد میں ان کے جو انیتہ ہیں وہ چلے بھی جاتے ہیں تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بیلنس بنانے کی کوشش یہ لوگ بھی کرتے ہیں تو ایسے میں کتنا صحیح ہے ان لوگوں کا ساتھ آپ دیکھئے ساتھ اگر ساتھ کی ہم تو ساتھ کی ہم نے ہی فیصلہ کے ان کے ساتھ سے پسات کے لیے لیا تھا یہ بھارت کا انتریک مددہ ہے ہم نے کسی سے پوچھ کر کے یہ فیصلہ نہیں لیا اور یہ ماننی پردھان منتری موڈی جی اور امی شاکی رڑ نیتی دیش کے دیش کے وکاس کے لیے شروع سے پہلے دن سے ہی ایک بات بولی گئی تھی آپ ایک بات بتائیں کیا بھاچپا کے پرانے منیفیسٹوں میں یہ نہیں تھا کہ ہم تین سو ستار ہٹائیں گے کیا بھاچپا کا ابھی دوہزار انیس کا جو چنابی منیفیسٹوں بنا کیا اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ ہم تین سو ستار ہٹائیں گے اگر کسی کو تکلیف تھی تو اس سے میں اس نے تکلیف کے بارے میں کیوں نہیں بولا کہ نہیں آپ نے جو منیفیسٹوں میں لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے اب کسی کو امید رہی تھی اب کسی کو امید رہی تھی نہیں نہیں امبر جی اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر نہیں اسیلی کے سر موڈی جی اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر یہ آواز ہٹائیں گے کہ آپ نے تری سیونٹی نہیں ہٹھایا ہٹایا کیونکہ اس میں راجے سوا میں گنتی نہیں آپ اسیلیے آپ جیسے ہمارا ایک بات بتائیے جیسے ابھی امبر جی نے بولا تین تلاک کا مدہ آیا پہلے انہی سب لوگوں نے بائیکٹ کیا مدہ جو پاس ہوا ساری مسلم محلاؤں نے اس کا زبر دن کیا نورتنا آپ دیکھتے ہیں کہ آگے جو وشیش پیکج کی بات ہو رہی اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ امن شانتی سے رہ گئے نمرہ جی بلکل بزنی سمیت جیسے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگلے اسی اگلے مہینے مہینے بہت بہت شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لیے بڑی بحث میں کل پھر ملاخات ہوگی ٹھیک پانچ بجے نمازکار موسیقی